شولہ افرنگیاں بجنے کو ہے نم خردہ ہے آنکھ تو صاحب نظر ہے قلب ان کا مردہ ہے اپنی ہی شمشیر کی ضربات سے گاہل ہیں وہ اپنے ہی فطرات میں نخچیر ہیں بسمل ہیں وہ سوز و مستی کا نشان مت دھون ان کی تاک میں اثر دیگر کی تلاش ان کے ناکر افلاک میں زندگی کو بخش دے سوز و ساز آتش تری ایک نئے عالم کی ڈالے گی بینا کابش تیری جو برطانیہ کے لوگ تھے وہ زمانے میں ہندوستان پہ کابش تھے تو اس کی پیشنگئی کی تھی کہ ان کا وقت اب جانے والا ہے اور یہی ہوا تھوڑے دنوں کے بعد دونوں ملکوں کو آزادی مل گئی تھی جو اہل مغرب ہیں انہوں نے اپنی تلوار سے خود کو زخمی کر لیا اور اپنے شکار کی طرح زخمی ہو کر گر پڑے اپنی ہی تلوار سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنے ہی فکر کو پھیلایا اور جس کی وجہ سے ان کے معاشر میں یعنی اس زمانے میں برطانیہ میں جو پرابلم چل نہیں تھی اس کی مطالب بتا رہا ہے ان کے انگور کی بیل یعنی شراب سے سوز و مستی تلاش نہ کر ان کے آسمانوں میں کوئی اور زمانہ نہیں وہ لوگ سوز و مستی سے جو روح پروری کا نتیجہ اور بہت بڑی نعمت ہے اس سے وہ محروم ہیں اصل مقصد زندگی یہی ہے کہ انسان میں انسانیت آدمیت پیدا ہو اور زندگی کا حقیقی مقصد اس کو معلوم ہے زندگی سوز و ساز ہے اور جو تیری یعنی جو ملت کے لوگ ہیں اسی کی آگ سے ہے ایک نئی دنیا پیدا کرنا تیرا کام ہے مطلب یہ کہ اللہ مقبال تو اپنا میسیج دے لوگوں کو کہ اپنی صلاحیتیں بڑھائیں اپنا پوٹینشل بڑھائیں اپنی خودی بڑھائیں اور جب وہ یہ کریں گے تو ان کی روح بدن اور عقل و دانش سب کے سب چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہوتی چلی جائیں گے